بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ایسن ویلوگ اور آج ہم آپ کو سہر کروائیں گے سہرائے چولستان کی اور بتائیں گے کہ چولستان میں رہنے والے چولستانیوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے چولستان کی داستان بڑی ہی عجیب ہے یہاں کے لوگ بے پناہ مسائل کے باوجود مشکلات میں جینا سیکھ گئے ہیں چولستان کے باسیوں کی گزروقات مکمل طور پر لائف سٹاک پر مشتمل ہے چولستان کے لوگ ریت کے بلند ٹیلوں پر لکڑی اور گھاس سے بنے گھر میں رہتے ہیں جسے مقامی زبان میں گوپا کہتے ہیں جب کے سامپ اور دیگر خطرات حشرات کی وجہ سے لکڑی کے بنے اونچے بستر پس ہوتے ہیں ہم دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے اس وقت جو ہے وہ سہرائے چولستان میں موجود ہیں اور سارکابال کا سہرائے چولستان جو ہے وہ ہزاروں اکر پر مشتمل ہے اور یہاں کے بشندہ جو ہے وہ اپنے زندگی کس طریقے سے گزارتے ہیں یہاں پر انہیں کن کن سوولتیں فرام کی گئی ہیں آج ہم آپ کو سہرائے چولستان کی سہر کروائیں گے یہ جو ہے وہ پاکستان کا آخری گاؤں ہیں اور اس گاؤں کے آگے جو ہے وہ انڈیا شروع جاتا ہے اور اس سے چند ہی کن کے فاصلے پر جو ہے وہ چیک پوشٹ بھی ہے اور یہاں سے جو ہے وہ دس سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ انڈیا کا بارڈر ہے آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چولستانی جو ہے وہ کس طریقے سے گزر بسر کرتے ہیں اپنا اور چولستان کی آپ کو آج سے ایک کرواتے ہیں اور پاکستان کا جو آخری گاؤں ہیں وہ دکھاتے ہیں اور حد نگاہ تک جو ہے وہ یہاں پر چولستان ہے آگ برساتا سورج ہے اور چولستانی بشندے جو ہے وہ اپنی دھوپ سے بچنے کے لیے جو ہے درخت نما یہ جھاڑی ہے اس کے نیچے بیٹھ کر جو ہے یہاں پر اپنے جانور بھی چڑھواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں یہ جو ہے ان کے پاس پانی کی سول موجود ہے اس میں جو ہے وہ پانی بڑھا جاتا ہے چولستان میں رہنے والے ان بشندوں کے لیے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے انہی ٹوبوں سے جو ہے وہ چولستانی بشندے پانی پیتے ہیں وہی سے جو ہے وہ ان کو جانور کو پانی فرام کی جاتا ہے یہ چولستان کے علاقہ ہے یہاں سے پندرہ سے بیس کلومیٹر جو ہے وہ انڈیا کا بارڈر ہے چولستانی کو کن مشکلات کا سامنا ہے ہمارے سال ایک چولستانی موجود ہے بتائیے گا کون کونسی سولتے موجود ہیں اور کیا پیغام دیں گے بھئی ہمارے پاس سولت کشیائے کی گو نہیں ہم کو ڈاکٹری کی کوئی سولت ملی ہو جائے دوسرے لمبار پانی کی جانور بھی وہاں سے پیتے ہیں ہم بھی وہاں سے پیتے ہیں پانی شانی بارش کا پانی جو جمع ہوتا ہے وہاں سے ہمارا گزارہ چلتا ہے حکومت پاکستان کی ہمارے پاس ساتھ کوئی سولت نہیں کرتی نہ کوئی ڈاکٹری کی کرتی ہے نہ کوئی مار مویشی کے ٹوبے کی کرتی ہے نہ کوئی ڈاکٹری کی کرتی ہے یہ ہمارے کو پریشانی ہے حکومت کی جانب سے چولستان میں کوئی بھی ڈویلمنٹ کا کام نہیں کیا گیا دور دراز تک جو ہے وہ یہاں پر کوئی بھی نامو نشان نہیں ہے اگر آپ کا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے مچھر کار لیتے ہیں تو کہاں پہ لے کے جاتے ہیں بھائی ہم سادکاباد جب منتھار وہ ہمارے سے بہت دور ہے پچاس کلومیٹر ہے یہ چولستان کا علاقہ ہے سادکاباد سے پچاس سے ساٹھ کلومیٹر دور واقع ہے یہ چولستان ہے یہاں پر اگر ان کے کوئی بچے کو یا کسی بھی مریض کو کوئی بھی مرض ہوتی ہے تو یہاں سے پچاس سے ساٹھ کلومیٹر دور جاتے ہیں جس کے باعث جو ہے وہ راستے میں ہی اکثر مجید دم توڑ جاتے ہیں حکومت کی جانب سے کوئی ڈویلمنٹ یہاں پر نہیں کی گئی یہاں کے علاقہ مکین جو ہے وہ خاص سے پریشان ہے ایک ٹوبہ بنایا گیا ہے اسے ٹوبے میں جانب سے پانی پیتے ہیں وہیں سے چولستانی پانی پیتے ہیں اچھا بتائیے گا اگر بارش نہیں ہوتی اللہ تلہ کی رحمت ہوتی ہے بارش ہوتی ہے ٹوبے بھڑ جاتے ہیں اگر بارش نہ ہو تو پھر کیسے گزر بسر کرتے ہیں پھر جو بارش ہو جائے تلہ کی رحمت ہے جو بارش نہیں پڑتی تو پھر ہمارے جانبار بہت نقصان ہمیں آتا ہے پھر ہم دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ سنگھ کو بارش دے ہمارے جانباروں کو خوش آر رکھیں اب دیکھیں جی بارش ہو تو بارش کے باعث ان کے ٹوبے انہوں میں پانی بھڑ جاتا ہے جس کے باعث یہ گزر بسر کرتے ہیں پچھلے سال وہ کہرسالی تھی چولستان کے ٹوبے خوش ہو گئے تھے اور چولستانیوں کے جانور ہیں وہ برناشیر ہو گئے تھے اور انہوں نے اب یہی مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ چولستانیوں کو بھی بنیادی سولتیں فرام کی جائیں یہاں پر ڈاکٹر حضرتال قائم کیا جائے یہاں پر روڈس قائم کی جائیں یہاں پر بجلی کی سولت فرام کی جائے تاکہ چولستانی بھی اپٹی زندگی خوش حال کر سکیں اچھا بتائیں کہ یہاں پر بجلی کی سولت ہے اگر بجلی کی ضرورت پڑے تو کیسے موبائل ہو گیا چارج کرتے ہیں بجلی کی یہاں پر ضرورت ہے ہمارے پاس نہیں ہے موبائل چارج کرنے پڑتے ہیں تو پھر شمشی چھوٹی جی ہوتی ہے وہاں پہ ہم موبائل چارج کرتے ہیں اور ہمارے پاس اتنی سولت بجلی کی نہیں بتائیں آپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں کیسے آپ یہاں پہ جانوروں پہ گزر بسر رہے ہیں کوئی اس کے علاوہ بھی کام ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے صرف جانور ہیں ہمارے ان پہ گزارہ کرتے ہیں جانور پہلتے ہیں اسے پہ فروخت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں چولستانی جو ہیں ان کا گزر بصر جو ہے ان جانور پہ بھی ہے جانور یہاں پہ پالتے ہیں اس کے بعد انہیں فروف کرتے ہیں اس کے بعد زندگی گزارتے ہیں ان کا گزر بصر جو ہے تمام ان جانور پہ بھی ہے انہوں نے حکومہ سے مطالبہ کیا چولستان میں کام کیا جائیں بجلی فرام کی جائے بنیادی سلطین فرام کی جائے تاکہ یہ بھی اپنی زندگی خوشحال طریقے سے گزار سکیں پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے اچھا یہ دا سکول ہے سکول نہیں سکول کو نہیں جاننا اگر سکول بنا دیتے جانتے سکول ہیتے جائیں گے سکول پھر پانی اگر نہیں ہوتا پھر کتھو لے کے آنے دے کنی دور پانی لے کے دے دور ساری دن ہی بکنی چلاندہ رہنے ہم جو ہیں وہ انڈیا اور پاکستان کے قریب مجود ہیں اور میرے پیچھے جو ہے وہ آپ توبہ دیکھ سکتے ہیں یہ توبہ ہے یہ پچاس سے ساٹھ سال پرانا یہ توبہ ہے اور یہاں کے جو چولیستانی ہے وہ یہی سے جو ہے اپنا گذر بسر کرتے ہیں یہاں کے چریندھوں پرندھوں جانور ہو ہیں یہاں چولیستانی انسان ہو سب ہی جو ہے وہ یہی سے پانی پیتے ہیں یہاں سے پانی بھڑتے ہیں اور اپنی زرکی گزارتے ہیں یہاں کے چولیستانی جب ہماری بات ہوئی تو انہوں کا کہنا ہے کہ یہ پچاس سے ساٹھ سال پرانا توبہ ہے اور اس کے بعد دوبارہ دولپرنٹ کا یہاں پر کچھ کام نہیں ہو سکا جس کے باعث یہ توبہ ختم ہوتا جا رہا ہے تھوڑا سا پانی اس میں موجود ہے بارش ہوئی ہے بارش کے باعث کچھ ہفتوں کا پانی ان کے پاس موجود ہے اگر یہ اٹوبہ خوش کھجا جاتا ہے تو ان کو جو ہے وہ خوش کے سالی کا سامنا کرنا پڑے گا یہ پاکستان اور انڈیا کے قریب یہ گاؤں ہیں یہ تو ناظرین چولیستانیوں کا کل دولت جو ہے وہ یہ میرے پیچھے میرا کیمرہ میں دکھا ہے تو یہ چولیستانیوں کی کل دولت ہے چولیستانی جو ہے وہ ان جانوروں کو پالتے ہیں صاحبہ پالنے کے بعد انہیں فروخت کرتے ہیں اور چولیستان میں اپنی زندگی بسرکاتے ہیں کیمرہ میں دکھا سکتے تو سامنے وہ جو اور ٹیلہ نظر آ رہا ہے اس کی بائک سائٹ پہ جو ہے وہ انڈیا ہے اور اس سائٹ پہ جو ہے وہ پاکستان ہے ہم انڈیا اور پاکستان کے جو ہے وہ درمیان میں موجود ہیں یہاں سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ دس سے پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے انڈیا بارڈر کا پہلے تو یہ ہوتا کہ پاکستان کے جانور ایک بارڈر لگا دی گئی ہے جالیں لگا دی گئی ہے جس کے پاس وہ یہاں کے جانور وہاں پہ نہیں جا سکتے وہاں کے جانور یہاں پہ نہیں آ سکتے شدید اس وقت گرمی ہے گرمی میں roncars یہاں پر جو ہے وہ اپنے جانور جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ یہاں پر ر چولیستان میں چھوانے پہ چلاوں میں موجود ہیں اور یہی سلسلہ ہے اور چولیستانوں کی یہی کل دولت ہے اور اسی دولت پہ چولستانی اپنی روحہ زندگی گزار رہے ہیں جی تو ناظرین آج ہم نے آپ کو سرائے چولستان کی سیار کروائی ہے اور آپ کو بتایا ہے چولستانی لوگ کیسے یہاں پر زندگی بسر کرتے ہیں اور کن مشکلات کا ان کو سامنا ہے اور پاکستان کا جو آخری گاؤں ہیں اس کی بھی آپ کو سیار کروائی ہے امید کرتا ہوں کہ آج یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو اور تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں اپنے انبیزبان نیسنولی کو دیں انجازت